السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل بھی لازمی دبائے کریں تاکہ فوراں پتا چل سکے کون سا وظیفہ آ چکا ہے اور پھر بعد میں آپ لوگ آرام سے دیکھ سکیں جزاک اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم نادین و سامعین آج ہم بات کریں گے ان اسمائے حسنہ کی جو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو تقسیم فرمائے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور نبوت کے منازل انہوں نے تیہ کیے ان میں سے آج جو ہے چودوے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ نام جو بڑا بابرکت ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے کلیم ہیں اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا اور براہ راست ان سے گفتگو ہوئی گویا کہ یہ شرف ان کو حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ کی مقام پر فائز ہوئے تو انہیں یہ نام دیا گیا چنانچہ جب موکلین آپ کے پاس آئے اور یہ نام آپ کو دیا اور آپ نے اس کا ورد کیا اس ورد کے نتیجے میں آپ کی روحانی ترقی ہوئی اور نبوت کے منازل آپ نے تیہ کیے اور موکلین آپ کے مسخر ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے معجزات پایا تکمیل کو پہنچے یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے لہذا اس نام کی بڑی برکات ہیں اور اس نام کی جو زکاة ہے اس کا ایک نساب ہے دو لاکھ چھپن ہزار یہ دو لاکھ چھپن ہزار مرتبہ اس کا آپ نے ورد کرنا ہے مختلف اوقات میں آپ اس کا ورد کر سکتے ہیں تو گویا اس کی زکاة ایک دفعہ میں ادا ہو جائے گی اور اس نام کی تاثیر بڑھ جاتی ہے یہ نام بھی جمالی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماں بعض جمالی ہوتے ہیں اور بعض جلالی ہوتے ہیں یہ بھی جمالی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا جمالیہ کا رنگ اس نام میں موجود ہے اور یہ نام ہے یا کافی الموسع لما خلق من عطا یا فضل یا کافی ایک قفایت کرنے والی ذات جو اپنی مخلوق کو یعنی وسط دیتی ہے کشادگی آتا کرتی ہے اپنے فضل کے تفعوں میں سے تو یہ نام بہت بابرکت ہے اس کی بڑی تاثیرات ہیں جس میں ایک بڑی تاثیر میرے حضرت فرماتے ہیں بہت زبردست ہے اب ایک شخص چاہتا ہے کہ میں دورت مند ہو جاؤں مالدار بن جاؤں خوب مال و دولت جو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے اور جس شخص کی طرف اشارہ کروں وہ تابع دار اور متی ہو جائے اگر یہ خواہش ہے تو اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے اس کے لئے ایسا کریں کہ یہی نام ایک کاغذ لیں سادہ کاغذ یعنی جس پر لکیرے نہ ہو سادے کاغذ پر روشنائی کے ساتھ آپ نے یہ نام لکھنا ہے نام سے پہلے سورہ فاتحہ لکھ لیں بسم اللہ ملا کے اور بیچ میں یہ نام لکھیں اور اس کے بعد آخر میں دروش شریف لکھیں کوئی بھی چھوٹا سا دروش شریف لکھا جا سکتا ہے تو یہ کاغذ پر آپ نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد اب کاغذ کو آپ نے لپیٹ کے اس کے اوپر موم لپیٹ دینی ہے یہ موم جو ملتی ہے مومبتیاں جو ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا پگلا کر اس موم کو اس کے اوپر لپیٹ دیں موم لپیٹ کے ایک کٹورہ لیں ایک کٹورہ لے کر اس کے اندر آپ وہ تعویز سا بن جائے گا اس میں آپ رکھ دیں اور اس کٹورے کو پانی سے بھر دیں اب روزانہ اس پانی میں سے آپ نے دو تین گھوٹ پی لیں جب بھی آپ کام پہ نکل رہے ہو یا سویرہ ہو آپ نے اس پیالے میں سے دو تین گھوٹ پی لیں پی کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ مجھے دولت مند بنا دے مال و دولت عطا فرما دے دنیا کی یہ ظاہری وسائل ہیں مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے یہ مال و دولت مطلوب نہیں ہے لیکن یا اللہ مطلوب تک پہنچنے کے ذریعے ہیں اس مال و دولت سے میں تیری رضا میں خرچ کروں گا تاکہ میں تجھے پالوں اور اس کے ذریعے سے غریبوں کی کفالت کروں گا تاکہ میں تجھے پالوں مطلوب تو یا اللہ تو ہی ہے لیکن یا اللہ دنیا میں تو خوب مال و دولت مجھے عطا کر تاکہ خوب زکاعتیں نکالوں صدقے نکالوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کروں خود اپنے جان پر جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ کروں اپنے بیوی بچوں کو آسودہ حال رکھوں تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما گڑ گڑا کر خوب دعا کر لیں بس اپنے کام پر آپ چلے جائیں بس پھر آپ جائیں یہ زبردست اس کے اندر تاثیر ہے تو ماشاء اللہ بلکل اس کی اجازت آپ سب کو ہے دولت مند بننے کے لئے میں نے بتا دیا کہ آج یہ کاغذ کے اوپر لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو موم سے لپیٹ کے پیالے میں ڈال دیں اور دو تین گھوٹ روزانہ آپ کے دولت مند بننے کے حالات پیدا کر دیں گے تو امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کی خوبصورت ویڈیو کو پسند آئی ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو دیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ